موسیقی 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 مجھے 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 اس کا کوئی جانب کیا ہے ان میں جانب کیا ہے اس کے کے پ passer جانب projet سانسو دی کے سوریش نے کہا کہ پرجوال ریوانہ اشلیل ویڈیو ماملے سے جتنا پور پردھان منتری اور جیڈی ایس پرمک ایچری دیوے گوڑا اپمانیت ہوئے ہیں اتنا ہی اپمانیت کرناڑ کا راجی بھی ہوا ہے رامنگر میں پترکاروں سے بات کرتے ہوئے دی کے سوریش نے کہا کہ پرجوال ریوانہ کا ماملہ پورے کرناڑ اور کرناڑکا کا اپمان ہے انہوں نے کہا کہ ایسی گھتنا کی سبھی کو نندہ کرنے چاہیے مہیلاؤں نے انڈی اے پرتیاشی کے خلاف شکایت کی ماملے کی نشپک جانچ ہونی چاہیے انہوں نے مانگ کی ہے کہ پیڑک مہیلاؤں کو مہیل آئیوگ، مانو دھکار آئیوگ اور کوٹ سے سرکشہ ملنے چاہیے کرناڑکا کی راجنیتی میں جیڈی ایس سانسو د پرجوال ریوانہ سے جڑے اشلیل ویڈیو سامنے آنے کے بعد بھوچال سام بچا ہوا ہے اسے لے کر اب پیڑکا کے پورو سیئم اور جیڈیو سنیتہ ایشلی قمار سوامی نے اپنی فراملے کی ایمیج کو ساف ستھرا بتایا ہے ساتھ ہی اپنے بھتیجے پرجوال ریوانہ سے کنارہ کر لیا ہے ماملے پر آج پیڑکا کے پورو سیئم اور جیڈیو سنیتہ ایشلی قمار سوامی نے کہا ہم انہیں بچانے نہیں جا رہے ہیں ہم گنبھیر کاریوہ ہی کریں گے لیکن زندگاری سرکار کی ہے اے جی کمار سوامی نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ نہ کیول ایک چاچا کے روپ میں بلکہ دیش کے ایک نہ عام آدمی کے روپ میں ہمیں اس گھٹنا کو لے کر کڑا رکھ اپنانا ہے یہاں ایک شرناک ہوندہ ہے ہم کسی کو بھی نہیں بچا رہے ہیں ہم اس پرکار کی عویت چیزوں کے خلاف لڑ رہے ہیں سرکار کون چلا رہا ہے انہیں اصلی تصویر اجاگر کرنی ہوگی اور زمینی حقیقت سرکار کو اجاگر کرنی ہوگی مجھے نہیں مگلوار کو ہی حبلی میں جیڈی ایس کور کمیٹی کی بیٹھک نے پرچوال ریونہ کو جیڈی ایس سے نیلمبیت کر دیا گیا پرچوال اور ان کے پتا ایچری ریونہ پر یون سوشن کے آروپ لگے ہیں جیڈی ایس کور کمیٹی کے ادھیکش جیڈی جی ٹی دیوے گوڑا نے کہا کہ ہم پرچوال ریونہ کے خلاف سیٹی کا سواگت کرتے ہیں ہم نے اپنی پاٹی کے راچے ادھیکش کو ایسائیٹی جانش پوری ہونے تک انہیں پاٹی سے نیلمبیت کرنے کی سفارش کرنے کا نینے لیا ہے نینے پہلے ہی ہو چکا تھا یہاں پھوبلی میں کور کمیٹی کی بیٹھک نے اس کی سفارش کی جانی تھی کچھ مدے سامنے آئے ہیں اس کے آدھار پر انہیں نیلمبیت کرنے کا نینے لیا گیا کمار سوامی نے آروپ لگایا ہے کہ ان کے بھتیجے پرچوال کے خلاف اشترین ویڈیو ماملے پر ویباق کے بیچ کانگریس ان کے پریوار کی چھوی کو نش کرنے کے لیے تکھیوں میں ہیر فیر کر رہی ہے کمار سوامی نے کہا کہ ہم اسے بچانے نہیں جارہی ہیں ہم کڑی کاریوائی کریں گے لیکن زرکار کی ذمہ داری ادھیک ہے یہ ہمارے پریوار کی چھوی کو نش کرنے کے لیے کانگریس کی چال ہے دیوے گوڑا جی یا میری کیا بھومی کا ہے ہم ان سبھی چیزوں کے لیے ذمہ دار نہیں ہیں یہ پرچوال دیوانہ کا ویکتیگت معاملہ ہے میں ان کے سمپرک میں نہیں ہوں کنارکا کی راجنیتی میں حل چل مچی ہوئی ہے کئی مہیلاؤں سے یون شوشن کے آروپ جیل رہ پرچوال ریوانہ کو جیڈیس سے نیلمبیت کیا گیا جیڈیس کور کمیٹی کے ادھیکش جی ٹی دیوے گوڑا نے اس کی جانتا دی دی ہے ہم نے کہا کہ ہم پرچوال ریوانہ کے خلاف سائی ٹی کا سواگت کرتے ہیں ہم نے اپنی پارٹی کے راشتے ادھیکش کو سائی ٹی جانچ پوری ہونے تک انہیں پارٹی سے نیلمبیت کرنے کی سفارش کرنے کا نینے گیا بتا دے کی موجودہ لوگصبہ چنام میں ریوانہ کنارکا کی حاصل سیت سے پارٹی کے امیدوار ہیں کور کمیٹی کے بعد میریہ سے بات کرتے ہوئے جی ٹی دیوے گوڑا نے کہا ہم نے انہیں پارٹی سے نیلمبیت کرنے کا ایک سروسمت پرستاو بھی بنایا ہے اس سمبند میں ہم نے اپنے پارٹی ادھیکش اچھری دیوے گوڑا سے سفارش بھی کی کیونکہ وہاں ایک لوگصبہ صدد سے ہیں اسی لئے ہم چاہتے ہیں کہ پارٹی ادھیکش اس پر کاریوائی کریں ہم نے ترنت کاریوائی کرنے کی اپنی لگی روکتے سماچاروں کا سلسلال لیتے ہیں چھوٹا سبڑ ہندوستان کے ہر کونے میں ہم ہے موجود چوبیس گھنٹے ہالات پر گہری نظر خبروں سے جڑے چپتے سوالات اور آپ کو دکھاتا ہے دھارمک ساماجک راجنیتک لوکل اور انٹرنیشنل نیوز کی سب سے بہتر کوریج جو آپ کو رکھتی ہے ہر پل باخبر دیش اور دنیا بھر کی خبر کے لیے دیکھتے رہیں کے پی نیوز 24x7 نور ایڈوکیشن ٹریسٹ بیدر کی اور سے چلائے جانے والا نور ایمیڈ اور بی ایڈ کالیج بیدر ریکارگنائزڈ بائی ان سی ٹی دیل ہی اور ایفیلیٹڈ تو بیدر یونیورسٹی بیدر اڈمیشن آر اوپن فار دا اکیڈمیک ایر 2023-24 وششگ اور سکشم شکشکوں دوارہ شکشہ پراب کرنے کے لیے نور ایمیڈ اور بی ایٹ کالیج میں داخلہ لیں اور شانت واتورن میں شکشہ پراب کریں بیدر شہر میں بہتر شکشہ کا ایک ماتر کیندر نور ایمیڈ اور بی ایٹ کالیج شاپور گیٹ بیدر فور نمبرز 9945283920 848221297 ہندوستان کے ہر کونے میں ہم ہے موجود 24 گھنٹے حالات پر گہری نظر خبروں سے جڑے چپتے سوالات اور آپ کو دکھاتا ہے دھارمک ساماجک راجنیتک لوکل اور انٹرنیشنل نیوز کی سب سے بہتر کوریج جو آپ کو رکھتی ہے ہر پل باخبر دیش اور دنیا بھر کی خبر کے لیے دیکھتے رہیں KP نیوز 24-7 بریک کے بعد سفاگت ہے آپ کا دیکھتے ہیں سماجہ پورو پردان منتری کے پوتے اور جیڈی اے سانسد پرجوال ریونہ سے جڑا اشلیل ویڈیو ماملہ تل پکڑتا نظر آ رہا ہے اس معاملے پر آج بی جے پی نے بھی اپنا پخش صاف کر دیا ہے بی جے پی کے اور سے کیندری گرہ منتری امیت شاہ نے کہا کہ ہماری پارٹی کا رکھ صاف ہے کہ ہم دیش کی ماتر شکتی کے ساتھ ہیں اس معاملے پر راجسکار کو کاریوہی کرنے چاہیے اس کے بعد گرہ منتری نے کاؤنگریس پر پلٹوار کرتے ہوئے کہا کہ اکتر اس معاملے پر کاریوہی کیوں نہیں کی گئی جانکاری دیوے کی چناؤ پرچار کے لیے آج گرہ منتری اصام کی دوہاتی گئے ہیں یہی پر انہوں نے ایک سوال کے جواب میں یہ باتیں گئے ہیں کیندری گرہ منتری امیت شاہ نے کہا کہ بی جے پی کا رکھ صاف ہے کہ ہم دیش کی ماتر شکتی کے ساتھ تھے ہیں دیش کی ناری شکتی کے ساتھ ہیں نرند مودی جی کا دیش کو ایک کمیچمنٹ ہے کہ کہیں بھی ماتر شکتی کے اپمان کو سہن نہیں کیا جا سکتا پرندر جو کانگریس پارٹی ہم پر آروپ لگانا چاہتی ہے میں کانگریس سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہاں کس کی سرکار ہے سرکار کانگریس پارٹی کی ہیں انہوں نے اب تک کوئی کاریوہی کیوں نہیں کی ہمیں اس پر کاریوہی نہیں کرنی ہے کیونکہ یہ راجع کی کانونی ویوستہ کا ماملہ ہے راجع سرکار کو اس پر کاریوہی کرنی ہے لیاں کا گاندھی ہم سے سوال پوچھ رہی ہیں نرندر موڈیاں مجھ سے سوال کرنے کی جگہ اپنی مکھے منتری یا مکھے منتری سے سوال کریں گرہ منتری نے آگے کہا کہ ہم جانچ کے بکش میں ہیں اور ہمارے سہیوگی نے بھی اس کے خلاف کاریوہی کرنے کی کوشنا کیا آج ان کی کور کمیٹی کی بیٹھک ہے اور قدم اٹھائے جائیں گے اس طرح کیا گھتناوں کا ساروچنک ٹیون میں سماج میں یا نیجی طور پر کہیں بھی ستھان نہیں ہونا چاہے کٹھوڑ سے کٹھوڑ قدم اٹھائیں یہ بھارتی جنتہ پارٹی کی سٹینڈ اٹل ہیں اور اس پر کوئی کنفیوزن نہیں ہونا چاہیے ہم ماتر شکتی کے اپمان کا نادر شکتی کے اپمان کی گھوڑ نندہ کرتے ہیں خبروں کے مطابق آج سانسٹ پرجوال ریونہ کے ماملے کو لے کر جی ریس کی باتھک ہیں اس پر سانسٹ کو پارٹی سے مشکاسی کرنے کا فیصلہ لیا گیا گنارکا سیس سینڈل میں بی جی پی نیتا نے ایک بڑا خداسہ کیا ہے بی جی پی نیتا نے دعویٰ کیا ہے انہیں اشلیر ویڈیو میں بھری ایک پینڈ رائی پہلے ملی تھی جس کے بارے میں پردیش ادکش کو سوچت کیا گیا تھا اس پورے بیواد میں پورو پردان منتری اچری دیلی گوڑا کے پوتے اور سانسٹ پرجوال ریونہ کا نام سامنے آ رہا ہے جس نے گنارکا کی سیاست میں ایک ہلبلی مچا دی ہے پیچھے سمدائی سے آنے والے سدھرامیہ کو کانگریس پارچی نے دوسری بار مکھے منتری بنایا ہے سدھرامیہ کے نیترت والی پونڈ بہمت والی سرکار کو گرانا آسان نہیں ہے گوکاک ویدھائک اپنے بار بار کہا ہے کہ لوگ سبچنات کے بعد سرکار گرا دیں گے مہیلہ ایوان بالدکاس پر بھاگ منتری لکشمی عبالکر نے اس سوال کیا کہ آپ کے پاس سرکار کو برباد کرنے کی نیتی تا کیوں ہے منگلوار کو گوکا کے والمکی میدان میں آیوجیت پرجادھانی کارکر میں منتری نے چتاونی بھی اگر سرکار گرانی ہے تو پورے پچھے ورگ کو لال آنکھ کا سامنا کرنا کرے گا کانگریس پارچی سبھی دھرموں اور جاتی سمدائیوں کا سمرتن کرنے والی پارٹی ہے اگر بھارت کی سنسکرتی بچ رہی ہے تو صرف کانگریس پارٹی کی بچا رہی ہے انہوں نے کہا کہ یہ سبھی ورگوں کو طاقت دینے والی پارٹی ہے سدھرامیہ کے دیترتوں میں ہم گریبوں کے گھر تک پانچ گارنٹی پہنچا رہے ہیں پچھے ورگ کے لیے سدھرامیہ کا یوگدان اطلی یہ ہے منتری لکشمی حبالکر نے کہا کہ دیوراج کے بعد ہمارے سی ایم سدھرامیہ نے گریبوں کے لیے سب سے زیادہ کام کیا پورے دیش میں اتحاس میں یہ دوسری بار ہے کہ سمدائی کی کسی بیوکتی کو کانگریس پارٹی کی سی ایم بنایا ہے حالانکہ موجودہ خوربہ سماج کے ایک نیتہ نے بھاچپا کے نشکاسن کی آلوچنا پیناٹکا میں ایک دلہے کو اپنے شادی کے کارڈ پر پی ایم موڈی کا نام چھپوانا بھاری پڑ گیا دراصل شادی کے کارڈ پر تیگ لائن کا یوز کیا گیا ہے جس میں لکھا تھا آپ جوڑے کو جو سب سے اچھا اپھار دیں گے وہ ہے موڈی کو ایک بار پھر سے پی ایم چننا پھر کیا تھا اس کی جانکاری چنناو آیوگ کے پاس پہنچی تو ٹیم شادی سے چار جن پہلے ہی دلہے کے گھر پہنچ گئی آیوگ کو دلہے کی سپائی راست نہیں آئی پولیس کے مطابق ٹیگ لائن کو لے کر دلہے کے ایک رسطہ دار نے چنناو آیوگ میں شکایت درج کرائی تھی جس کے بعد یہ پورا بوال شروع ہوا یہ پورا ماملہ کنارکا کے قدر تعلقے میں اپی ننگڑی علاقے کا بتایا جا رہا ہے یہاں ایک یوک نے اپنی شادی کے نمترن کارڈ پر پی اے موڈی کے نام کا یوز کیا اس خطنا کو لے کر راجنیتی بحث بھی شروع ہو گئی ہے بتا دے کی چنناو آیوگ نے اس ٹار لائن کو آدر شاچہ سہیدہ کا اولنگان مانا دودھے نے اپنی سفائی میں بتایا کہ نمترن کارڈ چنناو کی تاریخوں کی گوشنا سے پہلے ایک مارچ کو چھپوائے گئے تھے اس کے علاوہ نمترن چھپنے والے پریس مالک بھی چنناو آیوگ اور پولیس کی جانچ کے دائرے میں پھر سیکھ مزراج کے مکھے سماچاروں پر مہلور میں آج پولیس دوارہ روڈ مارچ نکالا گیا چنچولی تعلقے میں کانگریس پاسی کی اور سے پچھڑا ورک سمیرن کا آئیو جن کیا گیا مہلا کانگریس نے کیا پردرشن سانسل دیوانہ کو گھرستات کرنے کی ما پراملی کی ایمیج خراب کرنے کی چار نمبیت کیے گئے پرجبال ریبن نا وپکش کی گھیرابندی کے بیچ پارکی کا بڑا خص کے پی نیوز کے کناڑ کا بولیٹن میں آج اتنا ہی دیکھ دیکھیں کے پی نیوز 247 دھنیوار موسیقی موسیقی